دنیا میں اگر اسلام کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے نا تو اتنی سپیڈ سے اسلام پھیلے گا کہ آپ کی سوچ ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتے ہیں نا ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر زاکر نائی بھئی آپ تو براٹ مائنڈیڈ ہو آپ تو لبرل لوگ ہو آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے امریکہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے یوکے میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے لندن میں بھی اگر آپ کہتے ہو کہ اس تبلیغ سے اسلام پھیل رہا ہے ہندو سارے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں عیسائی سارے آ رہے ہیں ان کو اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں تو بھئی پادریوں کو بھی ہم چانس دیتے ہیں وہ بھی اپنے بڑے بڑے سیمینار منقض کریں ہم نے کب منع کی آئے بہت مشکل ہے ہم پنڈتوں کو بھی کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر زائکر نائک سے بڑا پروگرام کرو میں بھی آؤں گا اس میں بھئی ہم تو آزادی دے رہے ہیں ہم کوئی تلوار کی طاقت سے تھوڑی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نظریہ رکھنے میں کوئی بھی تھیوری رکھنے میں کوئی بھی یعنی تھنکنگ کے معاملے میں ہر آدمی کیا ہے آزاد تو بھئی آزادی تو سب کو ہم کہہ رہے ہیں ہندو کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہندوستان میں کہ وہ اپنی لوگ اس پر اعتراضات کریں وہ ڈاکٹر زائکر نائک کی طرح کھڑے ہو کر اعتراضات کا ہم سب سے پہلے میں اعتراض کروں گا پنڈتوں سے بھئی گائے کو اگر آپ اپنی ماں کہتے ہو اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو پھینس تو پھر نانی ہوئی کیا خیال ہے بھئی بکری ممانی ہوئی چھوڑا سا تو وہ بھی دودھ دیتی ہے ہے بھئی اور اونٹنی کیا ہوئی پھر ہم تو ڈبے کا دودھ آج کل میں تو نہیں پیتا ہے لوگ ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں تو ڈبا ان کا کیا ہوا پھر پھر تو ڈبا بھی کچھ ہوگا اور بھئی ہم یہ پنڈت سے اشکال کریں گے کہ چار بھگوان پہ ایک کیا مل رہے تھائی لینڈ میں فری ہول سیل کے حساب سے تو یہ بھگوان کی عزت ہے یا توہین ہے بھگوان کے ریٹ ایک جیسے کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں چار بھگوان پہ ایک فری بولو کیوں مل رہا ہے جیسے ڈاکٹر زاکر نائک سے لوگ سوال پوچھتے ہیں بھئی یہ لکھا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ سائنس کے خلاف ہے یہ کیا لکھا بھئی وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں تو بھئی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھئی اسلام اس سے غالب آ جائے گا یا اپنی رائے بھوپ دیں گے تو بھئی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر زاکر نائک کا ہوگا اگلے دن کس کا ہوگا کوئی پاپ پاپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے اس میں ہم اشکالات کریں گے تو سب کو اجازت ہونی چاہیے لیکن یہ اجازت نہیں دیتے ان کو پتا ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلا بھاری ہوگا اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں میں اتنی مسئلہ سے کام لوں تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویجن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے لیکن اسلام کی بیسی آپ جڑ سے اڑا دیں تو میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے یعنی پھر مطلب کیا ہوا میں تو وہاں بیسی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا ہندووں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہیں یہ مشکل کشاہ نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا وَعِدَا السَّمِعُ مَا اُنزِلَ الْرَسُولِ اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے نجاشی عیسائی بادشاہ تھا جب حضرت جعفر تیار نے سور مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو تو خود بھی رویا اور جتنے پادری اس کے اردگت بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں تر ہو گئے ذکر رحمت ربک عبدہو ذکریہ اذن آدہ ربہو نداء خفیہ قال رب انی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا ذکریہ علیہ السلام کی وہ تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَا فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِلْعِ النَّخْلَ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا بغیر شوہر کے حمل ٹھیر رہے وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا ایسا خوبصورت بیان کیا حضرت جعفر تیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئے اور عجیب بات بتاؤں قرآن جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ بھی اثر کرتا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ بھی اثر کرتا ہے اب دیکھو ہم جو تراوی میں قرآن پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی سن لیتے ہیں کہتے ہیں آج امام صاحب نے بڑا اچھا پڑھا ہے بڑا مزہ آیا ابے تجھے کس بات کا مزہ آیا تجھے سمجھتو آیا نہیں ہے نہیں آرہا پھر بھی کیا آرہے حالانکہ نہ یہ موسیقی ہے نہ یہ کوئی ترنم سے پڑھے ہوئے اشعار ہیں نہ یہ کوئی نظم ہے نہ ہی معاذ اللہ کوئی سونگ ہے کوئی گانہ ہے نہ کوئی قوالی ہے ہے کتاب پھر بھی کیا آتا ہے مزہ آتا ہے حسن قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں ایوارڈ جیتے ہیں قاری لوگ یہ بلاغت ہے میں نے جمعہ کا خطبہ ایک ڈالا ہوا تھا بہت پرانا اپنا تو سارا عربی میں ہے نا اس میں قرآنی آیات ہیں نیچے ایک انگریز عورت نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں پابندی سے یہ خطبہ سنتی ہوں مجھے بہت ذہنی سکون ملتا ہے یہ سنگی ایک گوری نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے نیچے میں جب ملیشیا میں تھا تو ساحل سمندر پہ ہم ویسے ہی لوفری کے لیے گئے جائز لوفری تھی نہ جائز لوفری لوفری سے آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی سٹا لگانے گئے تھے وہاں پہ ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے تو ساحل سمندر پہ دو بندے نظر آئے مجھے میں نے پھر ان کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی وہ بندے دم کروا رہے تھے کسی مولانا صاحب سے ایک مولانا قرآن پڑھ کے ان پہ کیا کر رہے تھے دم تو میں نے جب ان کو انٹرویو لیا تو پتہ تھیلا یہ دونوں بندے غیر مسلم ہیں میں نے کہا بھائی تم غیر مسلم ہو اور تم سورہ یاسین کا اپنے اوپر دم کروا رہے ہو تو وہ دونوں عیسائی تھے میں نے ان کا انٹرویو لیا وہ یوٹیوب پہ ہم نے پرانا ہو گیا دو تین سال ڈالا بھی تھا وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم جب بائبل کا اپنے اوپر دم کرواتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہم جب قرآن پڑھ کے دم کرواتے ہیں تو ہمیں سخون ملتا ہے اور شفا ملتی ہے تو میں نے کہا بھائی پھر اسلام قبول کرلو اللہ کے بندو جب تمہیں ایک واضح فرق پتہ چل رہا ہے پھر وہ ان کا ہیڈگ ہے قبول کریں نہ کریں تو نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئے صحابہ اکرام تو یہ قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے ہمارے دل سخت ہو گئے